اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو میں ہوں آپ کا اسٹرولوجر نئی مرمان صدیقی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدیقی اسٹرولوجی چینل یہ ویک ایریز والوں کے لیے کیسا گدرے گا انیس دسمبر سے لے کے 27 دسمبر 2020 تکی میں بات کروں گا کہ یہ ویک ایریز والوں کے لیے کیسا گزرے گا ان کو کن معاملات میں ان کے بہتری ہے اور کن معاملات میں ان کو اتیاد برتنی ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برتنی پتا وہ اپنے نام کے پہلے حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ایریز تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے حروف الف لام این یہ ہیں تو آپ بھی ایریز ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو اب تک آسانی سے پہن سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ سائی ہو سکے ایریز والوں کے فرسٹ ہاؤس کے اندر مریق ہے اور ان کے نائنٹ ہاؤس کے اندر مرکری سن اور وینس ہیں یہاں پر ان کے جو نائنٹ ہاؤس کے اندر سن ہے اور مرکری یہ تینٹ ہاؤس کے اندر چلے جائیں گے اکیس دسمبر دو ہزار بیس کو ان کے دسویں گھر میں چلے جائیں گے لیکن دسویں گھر میں جانے سے پہلے یہ نائنٹ ہاؤس میں ایک قرآن ہوگا جو ایریز والوں کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہونے والا ہے جو لوگ اعلیٰ تلیم کے معاملات میں پریشان تھے جو لوگ قانونی معاملات میں پریشان تھے یا بیرون ملک سفر کے معاملات میں پریشان تھے یا اپنی اولاد کے معاملات میں پریشان تھے یا لک فیکٹر کے معاملات میں پریشان تھے یا آپ اپنے کاروبار کے معاملات میں پریشان تھے جو لوگ ان معاملات کے اندر پریشان تھے اب ان کی پریشانی کے اندر کمی آ جائے گی ان کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اس لیے کہ یہاں پر یہ جو دو ستاروں کا جو قرآن ہے یہ ایک میجر قرآن ہے یہ قرآن تقریباً اٹھائیس درجے کچھ دقیقہ کے اوپر یہ قرآن ہو رہا ہے اور یہ قرآن ہونے کی وجہ سے آپ کو ان معاملات میں ہنڈڈ پرسنٹ فائدہ ملتا وہ نظر آ رہا ہے ان معاملات میں آپ کے بہتری نظر آ رہی ہے لیکن میں آپ کو ایک اور خبر بتا دوں کہ انیس دسمبر دو ہزار بیس کو جو جوپیٹر ہے اس نے آپ کے الیونت ہاؤس میں چلے جانا جہاں پر سیٹن اور لیڈی آپ کے الیونت ہاؤس میں چلا گیا ہے یہاں پر اکیس دسمبر دو ہزار بیس کو یہ قرآن کریں گے جس کی وجہ سے امیدیں اور خواہشات کے اندر آپ کو نکامی ہو سکتی ہے یا آپ کا دل بجا بجا رہ سکتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر آپ کی سوچ وچار زیادہ بڑھ جائے گی یا آپ کو فیڈ اپ ہونا پڑ جائے گا یہ وقتی طور پر ہوگا یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ ہوگا کہ جو لوگ اس درجے کی پدائش ہیں ویسے مجموعی طور پر جو اس ویک کے اندر جو آپ کے ذرائچے کے اندر جو ستاروں کی صورتحالہ وہ زیادہ بہتر بنی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ اچھی بنی ہوئی ہے اس لیے کہ اس ٹائم سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں ایک تو شرف کمر ہے جو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے شرف کمر کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ جو پچیس دسمبر دو ہزار بیس کو سیکنڈ ہاؤس میں جو نظر بن رہی ہے مرکری اور یورنس کی ایک ایک سو بیس ڈگری کی نظر بن رہی ہے جو بہت زیادہ آئیڈیل نظر ہے جو کہ مال اور دولت کے لحاظ سے بہت زیادہ آپ کے لیے آئیڈیل نظر ہے اگر آپ مال اور دولت کی طرف سے کافی عرصے سے پریشان ہے کوچھ چار پانچ مہینے سے آپ اگر پریشان ہے آپ کو مالی طور پر اس طریقے سے فائدہ نہیں ہو پایا تو اب اس ویک کے اندر آپ کو مالی طور پر فائدہ ملتا وہ نظر آ رہا ہے حالانکہ یورنس کی جو یہ نظر مرکری کے ساتھ یہ بنے گی اس ویک کے اندر بنے گی لیکن یہ اگلے ویک تک بھی آپ کو فائدہ دیتی رہے گی اس لیے کہ سورج نے بھی پھر یورنس کے ساتھ ایک اچھی نظر بنانی ہے جب سورج کی بھی نظر اس ویک کے اندر بننا قائم ہوگی اور اگلے ویک کے اندر وہ نظر مکمل ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کے عزت وقار کے معاملات اور آپ کے کاروباری معاملات میں بہت حد تک بہتری آنا شروع ہو جائے گی صرف اس ویک کے اندر اپنے گھریلو معاملات کے اندر اور موٹر سیکل اور گاڑی چلاتے ہوئے اور پیدل چلتے ہوئے ذرا احتیاط بڑھتیئے گا اس لیے کہ جب مون نے آپ کے فسٹ آوس میں آنا ہے اس نے سن اور مرکری کے ساتھ ذرا برا انگل بنانا ہے حالانکہ وہ وینس کے ساتھ تو ایک اچھا انگل بنائے گا جو غیر شادی شدہ افراد ہیں جہاں ان کے لیے یہ ویک بہت بہتر ثابت ہونے والا ہے رشتے کے حوالے سے شادی کے حوالے سے یہ ویک ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فیمیل ہیں آپ کو ضرور اس ویک کے اندر بینیفیٹ ملتا ہوا نظر آئے گا اس ویک کے اندر شراکتی معاملات میں بھی آپ کے بہتری رہے گی شراکتی معاملات کے اندر بھی آپ اپنے آپ کو بہت بہتر فیل کریں گے خاص طور پر یہ ویک ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے جو لوگ کافی عرصے سے بیمار تھے اور ان کی بیماری کا کوئی پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ یہ ان کو میجر بیماری کس وجہ سے ہے وہ علاج تو قرارے تھے لیکن بیماری کی جڑ تک نہیں پہنچ پا رہے تھے تو ان کے لیے یہ ویک بہتر ہے ان کو کم از کم اس ویک کے اندر ان کی بیماری کا جڑ پتہ چل جائے گا کہ ان کو بیماری کس وجہ لوگ اپنا پدائشی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یہ میرا سیل نمبر لکھا ہوا ہے آپ اس سیل نمبر پر رابطہ کر کے اپنا پدائشی ذائچہ بنوا سکتے ہیں اگر آپ سالوں سال سے پریشان اور آپ کی پریشانی کا حل نہیں نکل پا رہا تو آپ کو چاہیے کہ اپنا پدائشی ذائچہ بنوائیں اور اس کے بعد جو آپ کی ریمیڈیس بنتی ہیں وہ ریمیڈیس کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے بھی حلاتوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائف کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور خاص طور پر اپنی خصوصی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ